لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوابوں کی کچھ ایسی اقسام ہے جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر کے یا رویہ کے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان خوابوں کی تعبیر کوئی نہیں ہوتی ایک تو اس کے اندر اس قسم کے خواب ہوتے ہیں جیسا کہ جس کو آپ کہتے ہیں اضغاس یعنی تواہمات بھی ہو سکتے ہیں حدیث و لفظ بھی ہو سکتے ہیں اس میں گمان بھی ہو سکتا ہے کوئی خواہش بھی ہو سکتی کوئی بہت زیادہ شدید خواہش ہونا ہے انقصال کی تو وہ اگر خواب کی صورت میں آ جائے تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی اس کی کوئی انٹرپرٹیشن نہیں ہوتی دوسری چیز کہ اگر آپ کو خواب میں خواب دیکھ کے کوئی احتلام والا خواب دیکھ لیا آپ نے احتلام ہو گیا آپ کو اس کی وجہ سے انسان پر غسل تو واجب ہو جاتا ہے لیکن پھر اس خواب کی کوئی انٹرپرٹیشن نہیں ہوتی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اچھا ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ شیطان کی طرف سے خواب دکھائے جاتے ہیں جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دے نہیں ہوتے کہ وہ ان خوابوں کو کسی کو بیان نہ کرے پرے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی غلط تعبیر کر دے تو معاذ اللہ معاذ اللہ پھر ویسے ہی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو خراب خواب ہوں خواب زدہ خواب ہوں تو اللہ کی پناہ مانگیں کروڑ بدلیں اور پھر سو جائیں کسی پر ان خوابوں کو ذکر نہ کریں انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اچھا بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو ساہر لوگ ہوتے ہیں جنات اور انسانوں میں سے شیطان کی طرح جو ہے نا وہ تصرف کر کے دکھلاتے ہیں اچھا اسی طرح جو ہے جھوٹے خواب جو شیطانی تصرف سے ہوتے ہیں وہ رویا یعنی خوابوں میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں اسی طرح ایک قسم ہوتی ہے کہ انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے وہ طبیعت کے مطابق خواب آتے ہیں کہ ایک طبیعت کا دوسرے طبیعت پر غلبہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی خواب آ جاتے ہیں کبھی کہ انسان کو طبیعت کے اوپر کوئی بوجھ ہو کوئی بھاری پن ہو وہ خوابوں میں ظاہر ہو جاتا ہے یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے خوابوں کی بدن انسان میں درد کی صورت میں دیکھے جانے والے خواب ہیں یہ بھی ایک اس کی قسم ہے تو یہ کوئی سات اقسام ہے جو وہ خواب ہیں جن کی تعبیر نہ ہو اچھا پھر اس کے علاوہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ طوام خوابوں میں صحیح ترین خواب بشرا خواب ہیں یعنی جن میں بشارتیں ہوتی ہیں جو طبیعت میں سکون لباس پوشاک اور خوراک کے میاری ہونے اور صحت مند ہونے کی صورت میں دیکھے جاتے ہیں یہ خواب اکثر سچے ہوتے ہیں اور ادغاس کم ہوتے ہیں یعنی کہ فالتو ادھر ادھر کی خیالات کے اوپر مبنی کم ہوتے ہیں پھر علماء نے اچھے خوابوں کی اقسام بھی بیان کی ہیں